سواغت ہے آپ کا میں ہوسار تھک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمیں بیٹھ دوستو بہت ہی لمبے سمیں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمیتہ اور راکیش کے بیچ میں کافی زیادہ لڑائی ہو رہی ہے لیکن اب شمیتہ نے اپنا دل کھول کر راکیش کے بارے میں اپنی فیلنگز کو بیان کر دیا ہے لیکن یہ بات انہوں نے ابھی تک راکیش کو بتائی نہیں ہے وہ کل نیہا کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی اور دیویا اور راکیش آپس میں چیٹ کر رہے تھے اس چیز کو دیکھتے ہوئے شمیتہ نے بولا کہ راکیش میرے ساتھ کبھی نہیں تھا وہ بس میری کمپنی کو انجوائی کرتا تھا اور اسے اسی سے ہی مطلب تھا جب مجھے اس کی نیڈ پڑی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور ساتھی اس نے یہ بھی بولا مجھے کہ میں تمہیں کبھی سمجھ نہیں سکتے اور اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے تو ہمیں دور رہنا چاہیے شمیتہ اس کے آگے یہ بھی بولتی ہیں کہ ہم دونوں دو ٹوٹے وے لوگ ہیں کیونکہ راکیش کا بھی ڈیوورس ہو رکھا ہے اور مجھے ایسا لگا تھا کہ راکیش میرے لیے ہمیشہ سٹینڈ بائی کرے گا لیکن وہ چیز اس کے انڈ سے مجھے ملی نہیں اور اس بات کا مجھے کافی زیادہ دکھ ہے ہم کچھ ہو سکتے تھے لیکن اب میں اس آدمی سے دور ہی رہنا چاہتی ہوں مجھے ایسا کنفیوزڈ اور سیلف ڈاوٹنگ پرسن مجھے نہیں چاہیے زندگی میں دوستو جانے سے پہلے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو شامیتہ اور راکیش کی جوڑی لپتی کیسی تھی فیلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائیں